موسیقی اسلام علیکم ماظرین پروگرام مازدت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا میں کوئی ڈیڑھ مہینے کے بعد اپنا پروگرام دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں مجھے کوئی تیس نومبر کو کرونا ہوا اور چار پانچ دن تک تو میں بلکل ٹھیک رہا لیکن پھر طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور دسویں یا گیارویں دن مجھے آکسیجن لگ گئی جو اٹھائیس دن تک لگی رہی کافی پریشان تھا میں لیکن اللہ پر بڑا بھروسہ تھا حمد بھی تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کی دوستوں کی ماں باپ کی رشتہ داروں کی سب کی دعائیں بھی شاملے ہار رہی تو آج میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی ڈیڑھ مہینے کے بعد اپنا شو دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں اور میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے شامل ہوں ان لوگوں میں سے ہوں جو کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہیں گلفز پہن کر اور دو دو تین دن ماسک یوز کر کے میں شو کرتا تھا اور باہر بھی موف کرنا تو اسی طرح سے کہیں تھوڑا بہت کھانا پڑ گیا ہے پہلے تین چار مہینے تو میں نے باہر سے کہیں سے بھی کھایا پیا بھی نہیں جب کرونا سٹارٹ ہوا فروری میں پاکستان میں آیا پھر بھی کرونا کا شکار ہو گیا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ احتیاط کرنے کے باوجود کرونا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے مجھ سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں بے احتیاطی ہوئی میں تھوڑا کیجول ہو گیا تو شاید اس لیے بھی ہو گیا تو احتیاط کریں گے تو بچے رہیں گے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور جس درد سے جس قسمہ پرسی سے اور جن حالات سے میں گزرا ہوں میری دعا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ گزرے دیکھیں کرونا کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے پریشانی اس سے بھی زیادہ ہے آساب آپ کے بلکل شل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کا علاج بڑا مہنگ ہے بہت ایکسپینسف ٹریٹمنٹ ہے سرکاری ہاسپٹلز میں بھی میں نے جب بعد میں چیک کیا تو آپ کو باہر سے ہی میڈیسن لینی پڑتی ہے اور وہ بہت مہنگا علاج ہے پھر جا کے جو ہے وہ تندسری ہوتی ہے زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا مجھ پر اور پھر اللہ پاک نے ایک محسن سے بھی مجھے ملوا دیا اسی بیماری کے سلسلے میں میرے پہلے بھی ان سے مراسم تھے تعلقات تھے میرے شوز میں بھی آتے رہے اور آپ کو اویر بھی کرتے رہے وہ تھے ڈاکٹر شازلی منظور صاحب چیز سپیشلسٹ ہیں کووٹ سپیشلسٹ ہیں ان کے بارے میں میں ایک بات کہوں میں بھی انہی کا پیشنٹ تھا کہ پوری دنیا میں میں نے کوئی اڑھائی سو تین سو آرٹیکلز پڑھیں کووٹ پر اور پوری دنیا کے مختلف ممالک کو سٹیڈی بھی کیا ہے میں نے کہ کس طرح سے علاج ہوتا ہے کس طرح سے میڈیسن دی جاتی ہے لیکن میں نے جو بہادری اور بہت زیادہ حمد اور کمپیشن میں نے ڈاکٹر شازلی منظور میں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کہیں نہیں اس کے بارے میں پڑھا اور جس بہادری سے یہ علاج لوگوں کا کرتے ہیں کہ پیشنٹ آتا ہے ان کے بارے میں اسلام آباد میں یہ مشہور ہے کہ پیشنٹ جس دن ان کے پاس آ جائے گا وہ جتنا بھی بیمار ہوگا وہ ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہو کے جائے گا سلام لیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں صرف ایک دو ماسک لگاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں اور وہ پیشنٹ آتا ہو اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے نفرت کا اظہار نہیں کیا جاتا اس سے اور اس سے دوری کا اظہار نہیں کیا جاتا یا اس سے ڈرہ نہیں جاتا تو یہ بھی کسی پیشنٹ کے لیے کوورٹ جیسے برس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے پیشنٹ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے ڈاکٹر شازلی منظور صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور میرے علاج کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ پاک نے آپ کو محسن بنایا اللہ آپ کو اس کا عجر دے تو مجھے بتائیے کہ کووٹ کی دوسری لہر اب شروع ہو چکی ہے تو یہ میں نے دیکھا کہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہے اس کی کیا وجہ ہے میوٹیشن ہے وائرس کی پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اس پرگرام میں مجھے بلائے ہم دس کیارہ مہینے سے کھٹے تھے اور ایک مبارک بات تو یہ ہے کہ آپ صحتیاب ہو گئے ہیں اللہ نے آپ کو صحت دیئے اس موزی بیماری سے دوسری موارے بات کہ آپ اپنے شو میں آگئے ہیں اور دیسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری تعریف کی لیکن تعریف میں آپ کی کروں گا جس طرح آپ نے اس بیماری سے لڑائی کی ہے اور جس طرح آپ کے گھر والوں نے خاص طور پر آپ کے وائف نے آپ کا سپورٹ کیا واقعی فیملی ممبرز نے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ خراج تحسین کے مستحق ہیں میرے سے زیادہ بہرحال جو لہر ہے وہ ایکسپیکٹیشنز تو آپ کے پروگرام میں ہم کر رہے تھے کہ یہ دوسری لہر آئے گی اور یہ دنیا میں جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گی تو یہ آئی اور آپ نے خود بھی اس سے گزرے ہیں پہلی لہر کے نسبت ہمارے مریض جلدی ٹھیک ہو رہے تھے اس کے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کانٹراسٹ تو لوگ زیادہ دیر سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور پھر آپ نے خود کہہ دیئے کہ ظاہری بات ہے وہ جو علاج ہے ظاہری بات کا علاج تو نہیں ہے لیکن جو ہم نے سیکھا ہے جو ہمیں پتا ہے ہماری اپنی کلینیکل ایویڈنس اور ہم نے تجربے سیکھا ہے تو اس میں اس علاج کا اب اس طرح سے جلدی ریکاوری نہیں مریض کرتا اور وہ لیٹ ہو جاتی ہے اس کے ظاہری بات ہے اس کے سرات اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ یہ وائرس میٹیٹ ہو گیا ہے اس نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے ٹیسٹوں میں بھی نہیں آ رہا اور جب وہ آتا ہے پھر یہ اس میں اب ایج اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بوڑا ہے بیمار ہے عورت ہے مرد ہے تو یہ ان کو اب ٹارگیٹ کر رہا ہے اور وائرس کی خاص بات یہ ہوتی کوئی بھی وائرس ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے لیکن یہ چونکہ ایک موزی قسم کا وائرس ہے اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اس ٹیم یوکے میں کیا ہو رہا ہے پریزیل میں سوف ایفریکا میں امریکہ میں تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ وائرس چینج ہو چکا ہے اور یہ اس کو ایک تو یہ کہ اس کی ٹرانسفرمیلٹی جو ہے جو وہ لوگوں کو دیتا ہے وہ زیادہ اب لوگوں کو دے رہا ہے پورے پورے خاندان ہم دیکھتے ہیں ایک بیمار ہوتا ہے تو پورا پورا خاندان ساتھ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیلتھ کیر پہ برڈن پڑتا ہے مریض کی جیب پہ اثر ہو جاتا ہے پہلے ایسے نہیں تھا تو وہ لمبا جتنا سٹیک کرے گا جتنی وائن لمبی ہوگی اس کے خراجات بڑھیں گا پوری دنیا میں میوٹیشنز تو سامنے آ رہی تھی لیکن اس سے پہلی لہر میں بھی تو میوٹیشنز تھی لیکن وہ اتنی سویر نہیں تھی اب تو دیکھیں نا کہ دوریشن بڑا ریکاوری کا بڑھ گیا ہوا مجھے خود ڈیڑ بہینہ لگ گیا اور ابھی بھی آپ نے کہا ہے کہ ٹو ویکس مجھے ریسٹ کرنا ہے مزید بھی میں خاند سے جو اب ریکاوری پیریڈ ہے وہ تقریباً میں لوگوں کو ہی کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح ٹھیک ہونا ہے دو سے تین مہینے لگیں گے کہ باڈی اس کو ایک نقصان پہنچا ہے اس کو چوٹ لگی ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ صرف پیپروں تک نہیں تھی یہ آپ کو جسمانی کمزوری کر دیتی ہے آپ کے دماغ پر اثر کر دیتی ہے جس طرح آپ نے بھی خود ہی ایکسپلین کر دی آپ اس سے گزرے ہیں تو آپ سے بیٹر تو کوئی ایکسپلین نہیں تو ہم یہ دیکھتے رہیں تو پھر اس کا جو دوسرا افیکٹ ہے وہ آپ کی فیملی پہ پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کی جوب پہ پڑھ رہا ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز پہ پڑھتا ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیمار ہوئے اور آپ نے بس یہ تھوڑا سا لاج کر آیا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ایک آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے اور بہت وائیڈر ایمپیکٹ ہے تو یہ ویو جو آئی ہے اس نے یہی شو کر رہی ہے تو اس میں مریض کو ٹائم لگتا ہے اپنے روٹین حالت میں آنے میں اور پھر اس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات زندگی اور واقعی چیزوں میں اس کو دیل لگتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میوٹیٹ کر رہا ہے صرف اچھی بات یہ ہے کہ امواد کے لحاظ سے اس نے یہاں پہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں ڈالا اچھا یہ انٹریسٹنگ بات ہے بیماری آپ کی ہے پرلانگ ہو گئی ہے پہلے اگر چلے ہم کہیں ایوریج پانچ دن میں مریض ٹھیک ہو جائے اب دو ہفتے میں ہو جائے گا تین ہفتے لیکن امواد کی شرم موٹیلٹی کم ہوئی ہے موٹیلٹی سیم ہی ہے مطلب اتنی تھی جتنی پہری لہر میں لیکن اگر آپ اس کو ان کانٹراسٹ دیکھ لیں امریکہ میں تو چار ہزار بندہ تو ڈیلی ان کا مر رہا ہے مطلب ہر میرے خیال منٹ میں یا اس میں تین بندے مرتے ہیں ان کے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو موٹیلٹی ریٹ ہے وہی پرانی لہر جتنہی ہے جبکہ یہ اس میں دوریشن پرلانگ ہو گئے یہ اس کی سویریٹی کم ہے اس کی سویریٹی کم ہے جو ہم جس سے ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں سویریٹی اس طرح سے ہے کہ بیماری تیز ہو رہی ہے لیکن امواد کی شرمیں ابھی بھی اس نے زیادہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ وہ نہیں میرے سمیت بہت سارے لوگ میں نے ینگ بھی دیکھے جو کوئی آکسیجن لگی تھی انکوٹراس جو پہلی بھی بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں لگی ہوئی تھی کچھ تو ایسے تھے تین دن لگی ان کی اتر گئی آپ آپ نے کیوں آتے رہیں آپ دیکھتے رہیں آپ نے سارا سارا ابزرف کیا آپ ڈیلی آتے تھے پہلے اور پھر آپ ایڈمیٹ بھی ہو گئے لیکن آپ کو وہ پتا ہے کہ پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے جوان لوگوں کی ہے اب ظاہری بات ہے جب سکول کالجز یونیورسٹیز اور آپ لوگ نے آفیسز اور سارا کچھ کھول دیا تھا اور کھولنا پڑا تھا تو کیوں موشیت ایک طرف ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے تھے آپ بھی اس میں کافی ان تھے آپ کرتے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ لوگ پھر ایکسپوز ہوئے ہم نے ایسے سے بھی دیکھے کہ ایک ایک دفتر میں پورا پورا جو ایک فلور تھا سارے لوگ متاثر ہو گئے تو یہ اسی طرح کرتا ہے اور شاید سیکنڈ ویو زیادہ لوگ کانٹیجیس ہے لوگوں میں زیادہ پھیلاتی ہے راک صاحب ایک چھوٹے سے مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویکسین پر بھی بات کریں گے حکومت کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک میں ویکسین تقریباً آ چکی ہے افریقہ کے ممالک کے علاوہ لیکن پاکستان میں نہیں آئی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر شازلی منزور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں کوئی پانچ کرونا کے پیشنٹس تھے لیکن سب سے زیادہ بیمار میں ہوا اچھو ان سب نے انٹی بائٹک کھالی پہلے دن میں چونکہ میڈیسن سے روایتی طور پر بڑا بریز کرتا ہوں تو میں لیتا نہیں ہوں میڈیسن تو وہ سارے ٹھیک رہے میں بیمار زیادہ ہو گیا تو انٹی بائٹک اس کا مطلب ایفیکٹیو تو ہے پھر دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس میں انٹی بائٹک کا کوئی زیادہ روح آپ نے بھی انٹی بائٹک لی تھی میں نے تو پانچویں دن پانچویں دن لیکن اتنی طبیعت تو آپ کی خراب نہیں تھی بہت سارے لوگ ہیں جو شروع میں بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ امپیکٹ دیکھیں انٹی بائٹک تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس میں کوئی ایک چیز آپ ایک انٹی بائٹک یا کوئی ایک میڈیسن لے لیں کیونکہ کیور تو ہے نہیں ہاں وہ بیماری کی کمپلیکیشن کو روک دیتی ہے اور کچھ سٹیڈیز میں یہ پروف ہو ہے کہ آپ ارلی اگر یہ دوائی لے لیں تو یہ ہو سا ہے لیکن بہت سارے لوگ آپ کے سمیت یا بہت سارے سے لوگ ہیں جو بہت شروع میں لے لیا انہوں نے لیکن وہ حد سے زیادہ بھی بیمار ہو گئے تو یہ ویری کرتی ہے اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے یہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے مطلب مریض بہت سٹرانگ ہے ینگ ہے اس کی یومینٹی بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ابھی تک بھی کوئی چیز سرٹن نہیں ہے جبکہ پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مورٹیلٹی ریڈ اوور آل کام ہو گئے جو پچھلے جون دوہزار انیس کے میں آرٹیکلز پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ مورٹیلٹی ریڈ پوری دنیا میں تھرٹی پرسنٹ کم ہو گئے سرٹینٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی نہیں ہے سرٹینٹی اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں نا ڈیٹا اب جو آ رہا ہے اب لوگوں کو نوہ ہو گیا جس طرح آپ بیمار ہوئے آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کر لی پہلے تو لوگ سمجھ ہی نہیں آئے دکٹروں کو سمجھ تھی تو بیمار ہو جاتے تو وہ کہتے ہیں چھے یہ تمہیں نورمل کوئی بیماری ہوگی ہے کوئی ٹائ فائٹ ہوگی ہے کچھ اس طرح کی بات اب وہ ہمیں پتا ہے اور ہمارے جو باقی جو علاقے ہیں تحصیل لیول ڈسٹرکٹ لیول یہ جو بھی ہو اب ان میں بھی ڈاکٹرز کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے تو پہلے سے ملی سٹریٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے تو ضائع بہت ہے وہ بیماری کو تھوڑا تھوڑا سپریس کر چکا ہوتا ہے تو اس لیے دنیا میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اب پتا ہے کہ یہ کوویڈ ہی ہوگا تو وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر ایک ریجیمنٹ دے دیتا ہے اور پھر جو نہیں ٹھیک ہوتے اس میں نہیں ہے اب ینگ ہے تو جب ینگ پپلیشن ہوگی دنیا کے افیکٹیٹ تو اس شرحم وات میں کمی ہے کسی بھی ان کی امیونٹی باقی لوگوں سے زیادہ اچھا اب اس کی علامات بدلی ہیں یا وہ ہی ہیں نہیں علامات بہت بدل گئی ہیں جس طرح آپ آئے تھے اب لوگ زیادہ سانس کی تکلیف میں آتے ہیں خانسی کی شدت میں آتے ہیں بخار سے آتے ہیں اب یہ ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے سیدھا جاتا ہے پیپروں پہ یا دماغ میں کم اس پہ کرتا ہے یا ہڈیوں پہ یا آپ کے مسلز پہ افیکٹ کرتا ہے لیکن زیادہ اب اس کا یہ وائرس کا پورا لوڈ یہ لے کے جاتا ہے اور آپ کے لنگز پہ افیکٹ کرتا ہے پھر وہاں سے نکل کے ہو سکتا ہے وہ دل پہ افیکٹ ملٹیپل آرگنز کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ کرتا ہے ظاہر بات ہے ان کی شدت کم ہے وہ جو ہے بھوڑوں میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں لیکن ہم نے جوانوں میں بھی دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس میں لیکن زیادہ اب یہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے لنگز میں اور سیدھا تو اس لیے وہ ٹیسٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا اور زیادہ بات ہے اگر میٹیٹ کرے گا اور ایکسری میں بھی نہیں آرہا تو ہمیں سی ٹی سے پتا چاہتا ہے اندازہ بس ہو جاتا ہے ہاں میرے ایکسری بھی کلیر تھے لیکن ہمیں پتا تھا کہ آپ کو تو وہ ہمیں بہتر بتا تو اس لیے ٹیٹمنٹ جلدی شروع ہو جاتی ہے ہم مریض کو کہہ دیں مریض بھی ہم سے وہ نہیں کرتے گئے ہم سی ٹی کرا رہے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں ایک تو کہ اگر ہوں کسی آدمی میں کسی فرد میں پیشنٹ میں تو وہ فوراں سے ڈاکٹر کے پاس سلا جائے دیکھیں علامات تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ پہلی تو بات ہے کہ آپ کا کہیں ایکسپوزر ہوا ہے ذہبہ آپ نے کہا کہیں غفلت ہوئی ہے آپ شادی پہ چلے گئے آپ خدا نہ خاصتہ کسی فود کی میں سے گئے آپ نے ماس نہیں پہنا یا لوگ آپ سے گلے مل رہے ہیں جس طرح اب دوبارہ سے یہ چیزیں ساری شروع ہو گئی ہیں تو آپ کا ایکسپوزر ہوا ہے یا کسی سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی تازیت یا شادی پہ آئیں گے تو لوگ کوئی نہ کوئی خانسی کر رہا اور کسی نہ کسی کو تو اتنی بڑی تعداد میں تو اس میں یہ ایکسپوزر تو ایک فیکٹر ہے کہیں نہ کہیں غفلت ہوئی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ علامات وہی رہیں گے نزلہ زکام خانسی بخار یا سانس یا ڈائریا یا پٹھوں میں درد ایک انیوزیل پریزنٹیشن آپ کو لے گئے یا مجھے تو کبھی ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تو اب ضائع بات ہے کوئی ٹیسٹ کرائیں گے ایکس ریک کرائیں گے تو جزاں بہت سے لوگ ہمیں ویٹس ایپ پہ کرتے ہیں میری یہ طبیعت خواہ میں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوسرے دن وہ ٹیسٹ کرا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہو جاتا ہے کچھ ٹیسٹ تو ایسا بھی ہے جس میں نیگیٹیو پہ آ رہا ہے لیکن پھر بھی کرونا پسند ہوتا ہے تو اسی لئے آپ کا سی ٹی کرائے گیا اسی لئے وہ چیز نہیں کہ جگہ نیگیٹیو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کرونا ٹیسٹ نیگیٹیو ہے لیکن سیٹی میں علامات ہیں تو ہمیں وہ چیز کریں اور کوئی بیماری چل نہیں رہی شاید اس میں کوئی اور چیز آ نہیں رہی ٹائ فائٹ کا آٹ بریک نہیں ہے ملیریا کا آٹ بریک نہیں ہے کوئی اور چلو جو موسم کی یا جو سیزنل چیز نہیں ہوتی وہ کوئی ایسے نہیں ہے اچھا ڈاکس اب کیسے بچا جائے اب کیسے وائٹ کی آجازت بچا ویسی جائے جس طرح آپ کر رہے تھے جس طرح ہم ٹی بی پروگرامز میں آپ نے ماشاءاللہ بہت پروگرام کی مجھے یاد ہے شروع میں ہم نے بہت اکٹے پروگرام بھی کی بچنا تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے کانٹیکٹ ہے آپ کا سوشل ڈسٹنس ہے فیسیکل ڈسٹنس جو ہم بیٹے میں دور دور بیٹنا ہے پھر ماس پہننا ہے پھر گلاوز ہیں اگر گلاوز نہیں تو سینٹائزر یوز کرنا ہے اور یہی چیزیں اس کی ہیں ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں لوگوں کا حجوم ہیں وہ باتیں وہی چلیں گے آپ نے کرنا وہی ہے غیر ضروری اسپتال میں نہیں جانا تو وہ چیزیں تو وہی کریں کیونکہ یہ بھی چل رہا ہے دیکھیں اس کا نیکس ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ آپ کو مینٹین کرنی پڑے گی اچھا آخری سوال پوری دنیا کے ایوند قریب بسماندہ ممالک میں بھی ویکسین لگنا شروع ہوگی انڈیا نے اپنی بنا کے دو دن سے لگانا شروع کر دی ہے انہوں نے آکسفرڈ والی جو ویکسین ہے وہ بھی ایک ارب ڈوزز بنانی ہے انہوں نے دو ہزار کس میں وہ بھی انہوں نے لگانا شروع کر دی پاکستان میں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے غفلت کا بظاہرہ کیا اور ابھی تک ویکسین نہیں آئی گیا دیکھیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ آرڈی آرڈرز جو تھے اس کے آرڈی نکل چکے تھے یہ پہلے سے پتا تھا پریڈکشن تھی کہ ڈیویلپٹ کنٹریوں کو اٹھائے گی آپ دیکھیں نا اربوں کا آرڈر امریکہ نے لے لیا موڈرنہ ہو گئے فائزر آ گئی پھر آپ کی انہوں نے کیا کہتے ہیں یوکے نے کر دی پھر چائنہ اپنی لے کے آ رہا تھا اس نے لونک اٹھ گئی وہ آگے ارجنٹینہ میں دی دبائی میں چلی گئی تو حکومت پاکستان تو وہ کر رہی تھی اور یہ تھا کہ ڈیویلپنگ کنٹریز کو یہ مسئلہ ہوگا بہت سارے ڈیویلپنگ کنٹریز نے لے بی لی لی سر ہے اور عراق ہے بہت سارے دوسرے مبالک ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کیونکہ فیصل سلطان سب کے ایک پروگرام میں میں ساتھ تھا تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم نے یوکے سے کیا ہوئے اور فائزر کا انہوں نے کہا تھا کیا یا سائنو فارم فائزر تو یوکے کی ہے ہی نہیں فائزر تو جنمنی یا امریکہ سے کرنا تھا انہوں نے کوئی آرڈر لیا تھا یا پھر سائنو فارم چائنہ کے بارے میں تھا اب آکسفورڈ پہ بھی باتیں چل رہی ہیں لیکن چائنیز ویکسین کا ہے دوسرا چونکہ یہاں پہ خود ٹرائل ہو رہا تھا تو زیادہ کنسنٹریشن ہماری جو تھی وہ اپنے ٹرائلز پہ ڈاکٹر شازی منزور صاحب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشست ہوگی بریک کی جانے بڑھیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سینیٹر فیصل جعوید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پی ڈی ایم کی اور اوورال جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کل وفاقی حکومت کے پانچ وزراء نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اڈریس کیا پی ڈی ایم کے اشیو کو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کے لیے پی ڈی ایم ایک بڑا خطرہ ہے لیکن حکومت یہ بھی کہتی نظر آتی ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے پی ڈی ایم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ نہ صرف لانگ مارچ کریں گے بلکہ دھرنا بھی دیں گے دھرنے لانگ مارچ اور پھر حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ یہ آنے والے وقت میں حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں اس پر بات کریں گے پی ڈی ای کے سینئر رہنمہ اور عمراء خان صاحب کے درینہ ساتھی سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل جاوید صاحب لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ کے نتیجے میں پاکستان میں بہت بڑی بڑی ڈیولپنٹس ہوئیں بڑے ریزلٹس بھی نکلے ہم نے دیکھا جوڈیشٹی کو بحال ہوتے ہوئے اور بھی بڑے سارے معاملات ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں بٹی آئی گھر چلی جائے گی جی بہت بہت شکریہ مرطا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دھیروں دعایں کیونکہ آپ بڑی کرونا کے اندر اور پھر اتنے دن آپ کو آپ آکسیجن پہ رہے ہیں اٹھائیس دن اٹھائیس دن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت صحت مند اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ کا خاص کرم اور آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور بڑا شوکنگ تھا جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اٹھائیس دن جو ہیں وہ آکسیجن میں رہے ہیں اور آج سے آپ نے کام دوبارہ شروع کیا تو آپ کے لیے دیروں دعائیں اور جو جو سب کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور اللہ پیڈی ایم والوں کو بھی ذینی ان کو صحت دے جو وہ دیکھیں مارچ آپ نے لانگ مارچ کی بات کی یہ سب یہ سب رپیٹ بروڈکاسٹ ہو رہا ہے یہ پہلے کر چکے ہیں یہ یہ پہلے انہوں نے پچھلے سال دوزار انیس میں بھی یہی کیا پھر دوزار بیس میں انہوں نے شروع کر دیا تو نہ پہلے انہیں کچھ ملا اور نہ اب انہیں کچھ ملے گا ایک ہی چیز انہیں چاہیے چاہے کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں ان کو چاہیے یہ جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے عمران خان صاحب کو یہ پورا ڈاکومنٹ میں آپ کے پروگرام کے لئے لکھ رہا ہے یہ لکھ کے دیا ہے نیب آرڈیننس میں تھرٹی ایٹ میں سے کہتے ہیں کہ تھرٹی فور جو ہیں ترامیم کر دے برکل صحیح ہے اور ہر ترمیم کے پیچھے ان کا ایک آدمی چھوٹتا ہے اس کے کیسز معاف ہوتے ہیں کہتے ہیں نائنٹی نائنٹ سے پہلے یہ تو فاروق ستار وہ فاروق نائنگ ساکھ کا ڈرافٹ کردہ ہے یہ پی ایم ایل این نے تو نہیں دیا نہیں نہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پہ پروپوزڈ امینڈمنٹس ان نائب آرڈیننس بائی پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی ان کا ویسے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے رازی کیا اس بات کے لیے کہ آپ کو نائب کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں لاؤز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گلا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو یہ کشن کیوں دیا دیکھیں بھر بات یا یہ پوش کیوں دیا جو امینڈمنٹس کرنی ہے وہ پبلک انٹریسٹ کیونی چاہیے یہ ذاتی انٹریسٹ کی اپنے کیسز ماف کرنے کی امینڈمنٹس یہ نہیں ہو سکتے اپوزیشن کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان امینڈمنٹس کے لیے بیٹھیں یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ بڑی خطرناک امینڈمنٹس ہیں اگر یہ ہو جاتی ہیں اور اگر ہم مان جائے یہ این ار ہوئے ہیں سیدھا سیدھا این ار کہتے ہیں نمبر ون نائنٹی نائن سے پہلے کہ سارے کیسز ماف کریں نمبر ٹو نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے کی کرپشن ہونے دیں نمبر تھری کہ نیاب منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کریں کیونکہ سارے کیسز ان کے منی لانڈرنگ کے ہیں اب اس کے علاوہ وہ اور بھی کافی ہیں میں چیتا چیتا آپ کو بتا رہا ہوں نہیں یہ سارے ہیں ٹھیک ہے اس کے بینیفیشریز کو ہونے اگر یہ ہو جاتا تھا نواز شریف شباز شریف آسیز اتاری یوسف رضا گیلانی مریم نواز خاجہ آصف خرشید شاہ رانہ صلی اللہ جاویل لطیف حیثن اکوال یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ اسی کے لیے یہ سارا حربہ اسی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور نہیں ملنا اینا رو نہیں دیں گے عمران خان صاحب بلکل چاہیے آگے چلتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا دیکھیں آپ نے کہا دو ہزار انیس میں بھی انہوں نے دھرنا کیا دو ہزار انیس کا دھرنا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے خاتم کروایا آپ سے وہ دھرنا خاتم نہیں ہو رہا تھا آپ کے لیے وہ ایک بڑا خطرہ تھا اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کچھ جھوٹے وعدے کیے اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا تو اب کی بار جو دھرنا ہے وہ اگر پرلونگ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں تو حکومت جائے گی پہلے کہ دھرنا ان کا ٹھوس پروگرام تھا خود ہی ختم ہوا اور ابھی بھی جو پروگرام پورا سطیفے ٹھوس سطیفے بن گے لطیفے ان کے جلسے سارے ٹھوس اور ان کا مارچ بھی جو وہ ٹھوس ہو گیا دیکھیں پبلک کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتی پبلک چوری کے خلاف نکلتی ہے کرپشن کے خلاف وہ کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلیں گے یہ انہوں نے پہلے کیا کیا جلسے کیے ان کے جلسوں میں جب لوگ مزارے لوگوں نے تو نہیں نکلنا تھا فلوپ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی لاہور فیصلہ کرے گا پورا زور ہے لاہور نے فیصلہ کر دیا انہوں نے پھر جلسے شروع کر دیا کہ آپ نے بڑی نیگیٹیو میڈیا کیمپین منیج کی ان کے گینس ادر وائز تو وہ اچھا جلسہ تھا اچھا کراؤٹ تھا آپ دیکھیں نا جان تھوڑا بہت رکنے کی کوشش کی غلط کیا تھا بعد میں اجازت دے دی ملتان وہاں پہ اس کی وجہ سے ان کے جلسے قائد ہیں ادر وائز تو ان کے بلکل ہی ٹھوس پروگرام ہے ابھی جو لانگ مارس کرنے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نا انیس جنوری کو وہ آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے جو الیکشن کمیشن مسلسل ساڑھے چھ سال سے آپ کو فیور دے رہا ہے پی ٹی آئی کیوں فورن فرنڈنگ کیس میں تیس بینک ایکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں سٹریٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ یہ ان میں کچھ گڑ بڑ ہے اب فیصلہ نہیں آ رہا اب وہ پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں دھرنا کرنے احتجاج کرنے آ رہے ہیں انیس جنوری کو روکیں گے ان کو آنے دیں گے ان کو احتجاج کرنے دیں گے پہلی بات ہوئی ہے یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے یہ پولٹیکل فنڈنگ یہ پہلی بار پی ٹی آئی نہیں انٹریڈیوز کروائی اس کے باہر ڈینرز ہوتے تھے لوگ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی سے ہیں وہ چندہ دیتے تھے پارٹی کو پورا ڈیٹا سارا ویلیبل ہے آڈیٹیڈ اکاؤنٹس ان سے پوچھے پیپلز پاٹی اور نون لیگ کے کدھر سے پیسے آئے فنڈنگ کہا سے آئی کن لوگوں سے انہوں نے فنڈنگ لی ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے کوئی ویریفائیڈ اکاؤنٹس نہیں ہے ان کے اتنے کروڑوں روپے آئے اور کچھ پتا نہیں ہے ہمارا تو خیر ہمارا تو ایک ایک چیز کلیر ہے تو یہ پورا ان کا ایک ڈرامے بازی ہے اصل میں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پیپلز پارٹی احتجاج کرنے دیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے آنے دیں گے کریں احتجاج کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں روکا جائے گا اور اگر وہ وہیں بیٹھ کے وہ تو شاہد خاکان عباسی صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم فیصلہ لے کر اٹھیں گے جب تک فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دے گا نہیں اٹھیں گے بیٹھے رہے ہم کیا کہیں ہم نہ اداروں کے اندر مداخلت کرتے ہیں نہ ہم اس قسم کے حرب استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں موسٹ ویلکم سو بسم اللہ بیٹھے رہے کتے دن بیٹھیں گے ایک سو چھویس دن بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے رہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کی ساری چیزیں فلاوپ ہوگی ابھی بھی آج بھی میتلا صاحب میں آپ کو کہتا ہے تو عمران خان صاحب ان کو یہ مان جائنا یہ ان کی شرائط مان جائیں ان کی ساری تحریک ختم ہو جائے عمران خان صاحب کے پاس تو اختیار ہی نہیں یہ تو کوٹس نے نہیں کرنا عمران خان صاحب اگر اختیار نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب سے مانگتے ہیں کیوں ہی پھر کیوں لکھ کے دیا کہ آپ یہ کر دیں ٹھیک ہے نیب آرڈیننس کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ملکے میوچول کانسنٹ سے لیجسلیشن تو ہو سکتی ہے جو پاور میں ہوتی ہے نا حکومت جو ہوتی ہے وہ این آر او دیتی ہے ہمیشہ وہ این آر او لیتی نہیں ہے وہ دیتی ہے جنم و شرف سے ان دونوں نے این آر او لیا ہوئے آپس میں جب حکومتوں میں تھے ایک دوسرے کو این آر او دیا ہوئے اب ہے سامنے عمران خان انہوں نے نہیں دینا ہے وہ پلیٹیکل فنڈنگ کیا بات کر رہے ہیں اس میں اب رانہ صاحب نے آج کہا ہے کہ اس میں اسرائیل اور انڈیا سے بھی پیسہ آیا ہوا ہے ملک دوشمن قوتوں کا پیسہ ہے اس لیے فیصلہ نہیں آنے دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کل میں ایک جسٹس ڈھٹائر شائق عثمانی صاحب کو بھی سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے فورن فنڈنگ کیس کا تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کی حکومت خط ہو سکتی ہے میں نے آپ کو اس پہ پہلے بتا دیا کہ پلیٹیکل فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ نہیں اسرائیل اور انڈیا کے ربش ان لوگوں کا آکے قادری صاحب نے ٹی وی پہ بتایا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور ساری چیزیں کر رہے تھے ان کو کہاں سے فنڈنگ آتی ہے یہ ساری کیوں ان کے کاروبار تھے باہر ہندوستان میں ادھر ادھر یہ جاتے سے ٹرپس کی اوپر ساری چیزیں موجود ہیں ایک ایک چیز یہ چھانگا مانگا سے انہوں نے پیسے دینا ہے رشوت یہ براؤڈ شیٹ کا آگیا ساری چیزیں سامنے آگئیں پہلے پینامہ کا آیا ایک ایک چیز اور آج تک یہ ایک صفائی نہیں دے سکے جو اربوں روپے کی ان کی پروپٹیز ہیں باہر کس طرح سے انہوں نے وہاں قاضی فیملی کا آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے ان غریب فیملی کے انہوں نے اکاؤنٹس میں یہاں سے چوری اور کرپشن کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے ان لیگل طریقے سے باہر پنچایا ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں رکھا اور پھر وہاں سے ریمٹنسز کے نام پہ جو قانون بھی لے کے گئے تھے خود قانون لے کر کیا ہے وہ پیسہ پاکستان لے کر کیا ہے اس طرح سے یہ دھندہ کرتے رہے ہیں اور ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں عدالت پہ جب کیس بھی چلا تو ورلڈ ریکارڈ بنا مواقع ملنے کا نواز شریف کو ورلڈ ریکارڈ بنا قوم سے خطاب کوئی صفائی نہیں سپریم کورٹ کا پہلا بنچ بنا کوئی صفائی نہیں دے سکے دوسرا بھنچ بنا کوئی صفائی نہیں دے سکے جی آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ نے کوئی صفائی نہیں دے سکے ٹرائل کورٹ میں مقادمہ چاہی کوئی صفائی نہیں دے سکے آج کی تاریخ تک وہ کہتے ہیں ہماری کوئی صفائی مانی نہیں گئے آج تک ایک پہلا نہیں دے سکا وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ مانیج تھی کوٹس مانیج تھے ہماری کوئی صفائی مانی نہیں گئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں منی ٹریل کا مسئلہ تھا فلیٹس کا مسئلہ تھا اقامے پر ناہل کیا گیا اقامہ کیا ہے ایک تو اقامہ ہے نا جو کہ ہمارے باہر لوگ کام کرتے ہیں جو حاکلال کی کمائی کرتے ہیں ریزدینچل پرمیٹ ہے بسی اقامہ تو ریزدینچل پرمیٹ ہے ایک یہ اقامہ ہے کہ آپ ملک وزیراعظم ہیں آپ وزیر خارجہ ہیں وزیر دفاع ہیں اور آپ باہر نوکری کر رہے ہیں کسی کمپنی میں یہ کہیں دنیا میں ہوتا ہے اور پھر اقامہ اس لیے لیتے ہیں کہ اقامہ ایک ٹول بنتا ہے ایک اتھیار بنتا ہے ہماری لانڈرنگ کے لیے کیونکہ وہاں پہ آپ تحقیقات کے ریڈار میں نہیں آتے آپ شہری وہاں کے بن جاتے ہیں اقامہ لے کے ایک میں جو کہہ رہا تھا بات کہ بند گلی میں یہ پھس چکے ایک راستہ نکلنے کا صرف ایک راستہ کہ پبلک ایٹریسٹ کی جو قانون سازی ہے اس کی اوپر ڈائلاؤگ کے لیے آئیں آپ کے ساتھ آمن کریں صرف شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ یہ نہ لائیں یہ نہ لائیں اس کے علاوہ الیکشن ریفارمز باقی پبلک ایٹریسٹ کی قانون سازی تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ پر کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں مل سکتی اس کے پر کوئی سمجھو تھا نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ پبلک ایٹریسٹ کی ہم نے پہلے بھی کہا فیٹ پبلک ایٹریسٹ کی ہمیشہ سے حاضر ہے پہلے دن سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کچھ لوگوں کی کرپشن کی کیسز کی اوپر ڈیل نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ بات چیت کے لیے ہم پہلے دن سے تیار ہیں آپ کون سی لیجسلیشن ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بی ڈی ایم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں پہلے فیٹ ایف کی گزری اس کے اوپر یہ لے کر کے آگے ساری وہ پبلک ایٹریسٹ کی تھی آگے ہمارے اور قانون سازی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی اوپر آئے ہیں کون سی لیجسلیشن ہے باقی ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں اس کی اوپر آئیں اور پبلک ایٹریسٹ کی اوپر آکے بہت چیت کرتے ہیں لیکن ہر جگہ پہ یہ پہلے دن سے لے کے ابھی تک ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارے بس کیسز ماف کریں تب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے این ہی ہو سکتا اچھا یہ بتائیے کہ پیپس پارٹی کے ساتھ صاحب نے ڈیل کی ہے یا کوئی ڈیل کی ہے ہم عمران خان صاحب جو ہے نا نہ کبھی زندگی منہوں نے ڈیل کی ہے یہ ڈیلیں صرف یہ دونوں ڈیلیں کرتے رہے ہیں جس جنرل مشرف آپ کے بحافت پہ کسی اور نے ڈیل کی ہے پیپس پارٹی کے ساتھ کیونکہ پیپس پارٹی کا جو سلسلہ ہے نیریٹیو ہے کوئی سٹینس ہے وہ چینج ہوا ہے ہوا ہے یا نہیں یہ بتائیے میں بتاتا ہوں ہوا ہے یا نہیں دیکھیں مریم میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ہوا کیا پیپس پارٹی نے جب کہا کہ سطیفے دیں گے مریم بی بی نے کہا سطیفے دیں گے کہا اگر کوئی نہیں دے گا ہم لوگوں کے گھروں کا گھراؤ کریں گے ان کے اپنے لوگوں نے پیپس پارٹی کے بھی نہیں اور پی ایم ایلین کے لوگوں نے کہا ہم کیوں سطیفے دیں ہم کیوں دیں سطیفے آپ کی کرپشن اور چوری بچانے کے لیے ہم نے جو سیٹیں جیتی ہوئیں ہم کیوں چھوڑیں وہ سیٹیں جب ان کو یہ فیڈبیک بلی پارٹیوں کے اندر سے تو ان کا اوورالی پی ڈی ایم کا بیانیاں ادھر ہی رہ گیا سطیفے والی چیز جلسوں میں پبلک نہیں آئی تو اصل میں انہوں نے ٹرائے کیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی لیکن عوام کی پزرائی ان کو نہیں ملی اس لیے وہ تھوڑا ٹھوس کر گئے ٹھوس کر گئے اچھا اب اسطیفے دینے کی آخری سوال ہے پی ڈی ایم اسطیفے دیتی ہے ڈیڑھ سو اسطیفے آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں باقی ساری اسمبلیوں سے بھی ڈیڑھ سو کی قریب بی ایم ایل این کے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی میں اسی طرح سن سے بھی کے پی کے اور باقی کوئی چھہ سو سات سو اسطیفے بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی حکومت گھر چلی جائے گی دے نا تو کیسے کنڈکٹ کروائیں گے دیں سطیفے دیں دیکھ لیں گے کیسے دیکھیں گے دے دیں نا سطیفے دیں پہلے دیں پہلے دیں بتائیے نا اب بھی دیں سطیفے کل منظور ہو جائیں گے آج ہی ہو جائیں گے بلکہ صدقیصر صاحب تو پین لے کے بیٹھے ہوئے وہ تو تیاری میں اب درا رہے ہیں پیڈی ام نا جی نا آئے نا سطیفے دیں وہ دو لوگ آئے تھے بشارے ان کو بھی کہا وہ بھی پیچھے چلے گے آج بھی جو سٹریٹ پاور ہے نا وہ عمران خان کے پاس ہے عمران خان صاحب کے پاس ہے فیصل جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ شو کا وقت پہنگے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ